سی سی پی او لاہور غلام محمد ڈوگر کے ٹرانسور کیس میں سپریم کورٹیں الیکشن کمیشن سے تمام اداروں میں ہونے والے خطوکتابت کی تفصیلات طلب کر لیں کیس کی اسمات کے دوران سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمیشنر کو فوری طلب کیا جس پر سلطان راجہ عدالت میں پیش ہوئے عدالت عزمہ نے چیف الیکشن کمیشن سے تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی اسمات کل تک ملتوی کر دی دوران اسمات جسٹس اجاز الحسن نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ کا حکم تھا پھر بھی سی سی پیوٹ تبدیل کیوں کیا گیا غلام محمد ڈوگر کو ٹرانسور کرنے کی اتنی جلدی کیا تھی جس پر وکیل پنجاب حکومت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی اجازت سے غلام محمد ڈوگر کو دوسری مطبع تبدیل کیا گیا جسٹس اجاز الحسن نے ریمارکس دیئے کہ افسران کی تبدیلی میں الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے جسٹس مظاہر حلی اکبر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کردار انتخابات کے اعلان ہونے کے بعد ہوتا ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے موقف دیا کہ پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے کی وجہ سے الیکشن کمیشن سے اجازت لی گئی آئین کے مطابق کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے کے بعد نوے دنوں میں انتخابات ہونے ہیں